بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں آج کا دن تمام بروج کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں 23 جولائی 2022 پرچہومل ایریز فیننشلی طور کے اوپر آج کا دن آپ کے لئے بہتر رہے گا بہتر حکمت عملی سیونگ کے حوالے سے پلاننگ کرنے کا موقع ملے گا رشتہ داروں سے ملکات یا آپ کسی کے گھر ان سے ملکات کرنے بھی جا سکتے ہیں دوستوں سے ملکات رہے گی بزرگوں کی مشاورت بزرگوں کی مدد بزرگوں کی دعایں سمیٹھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں والد اگر کسی وجہ سے بیمار تھے تو آج ان کی صحت کا ٹھیک ہونا آج کھانے پینے میں تھوڑا سے چٹخورے بھی نظر آتے ہیں کہ تھوڑا سا چسکہ لگانے کا موقع آپ لوگوں کو ملے گا اپنی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے بوجھ سور ٹورس کی اگر بات کی جائے تو آج آپ کی شخصیت میں نکھار رہے گا صحت اگر ٹھیک نہیں تھی تو الحمدللہ شفایابی کا دن ہے سیر و تفریق ہم نے پھرنے کا پلان متوقع ہے اندروں نے ملک رہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ ذمہ داریاں نبھانے کا موقع ملے گا دودھ لراز کے مقام پر رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے کو بحال کریں گے کسی ناراض فرد شخص کو بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر آپ چھوٹے لیول یا چھوٹے پیمانے پر کوکاربار کر رہے ہیں اس میں منافع کا رجحان رہے گا بڑے پیمانے کے اوپر مصروفیت آپ کی زیادہ رہے گی نوکری پیشہ افراد کو تحمل مزاجی سے چلنے کی ضرورت ہے برج جوزت جو بنائے اخراجات میں اضافہ رہے گا تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں شریک حیات کی صحت خراب ہونے کا خدشہ ہے یا لڑائی جھگڑے ناراض کی کا اندیشہ ہے کوئی فرد آپ سے ناراض ہو سکتا ہے کوئی پیارا آپ سے روٹ کر دور جا سکتا ہے آج کوشش کریں کہ جلدبازی کا مصاہرہ مت کریں کیونکہ آج نظر بط کے شکار بھی آپ ہو سکتے ہیں اپنا صدقہ خیرات جتنا زیادہ آج آپ نکال سکتے ہیں نکالیں آج کسی کی مدد کرنے کا موقع ملے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو یا دوستوں میں سے کوئی شخص آپ سے پیسو کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے اور نہ چھاتے ہوئے بھی آپ اس کو دیں گے اس کی مدد کریں گے لیکن اتا دیجئے گا کہ بعد میں آپ کا اپنا جو بجڑ ہے وہ ہپسٹ نہ ہو بولنے کی گفتکو کرنے کی کوشش کریں گے آج کسی سے بڑی کوئی اہم دل کی بات کرتے کرتے اچانک رک جائیں گے پتہ نہیں کیوں آج تک زندگی میں ہیزیٹیشن یہ شرمیلہ پانا پہ نہیں آیا لیکن آج تھوڑے سے شرمیلے نظر آتے ہیں برجہ سرطان کینسر کوئی ایک دیری نہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے کاروباری افراد کے لیے منافع کا رجحان رہے گا آج کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا کسی اہم میٹنگ میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا کچھ اہم لوگوں سے ملاقات سیاسی سماجی حلقوں میں دلچسپی کا بڑھنا بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے بزرگوں کی مشاورت رہے گی بچوں کی ازدواجی زندگی کے معاملات ذریعہ بحث آ سکتے ہیں برجہ اسد لیو کی اگر بات کی جائے تو آج ذمہ داری بے پناہ آپ کے اندر دکھائی دیتی ہے آج آپ کی مصروفیت آپ کی مستقل مزاجی ادھور کاموں کو مکمل کرے گی اور زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شاید اپنے لئے وقت نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے بیرون ملت سے مالی امداد ہو سکتی ہے بیرون ملت سے آئی کال آپ کے لئے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی ہے یا اپنے کام کاج کاروبار کو بیرون ملت شفر کرنے کے حالے سے سوچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کاروبار میں کی گئے انویسمنٹ آج آپ کے بجھٹ کو تھوڑا سا اپسٹ کرے گی لیکن یہ وقتی طور پر پریشر ہے آنے والے دنوں میں یہ ختم ہو جائے گا اور احتیاط کی کیجئے گا کہ ہر کسی کے ساتھ ہر بات شیئر کرنا ضروری نہیں ہے برج سملہ ورگو رزق روزگار کے حصول میں آسانی بہتر مواقع مجسر آئیں گے آج قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے آج ہر کام میں تسلسل رہے گا نیندہ آپ کی پرسکون ہوگی کو خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجئے گا اپنی صحت کو لے کر خاصے فکر مند ہیں ایکسسائز بہتدش کا آغاز ہو سکتا ہے روحانیت کے شوق میں اضافہ رہے گا مذہبی روجانات کی طرف توجہ رہے گی والد کی قربت والد کے لئے کچھ کرنے کا موقع ملے گا دوستو سے ملکات ہو سکتی ہے کاروباری افراد منافع کو سمیٹھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برج میزان لبرا محتاط رویہ اپنا کر رکھیں سفر کے دوران مشکلات حسات پیش آنے کا اندیشہ ہے اجنبی افراد سے بھی کیرفل رہنے کی ضرورت ہے وراثتی معملات آپ کی فیور میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نوکری پیش آفراد اپنے اوپر دباؤ کی کیفیت کو محسوس کریں گے رسک روزگار کے حوالے سے مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا بھی پڑھ سکتا ہے آج کسی بھی کام میں انویسمنٹ کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے برج اکرب سکورپیو کے اگر بات کی جائے تو آج آپ کی شخصیت میں نکھار رہے گا شریکہ حیات کا ساتھ رہے گا آج خریداری گھر سے بار شاپنگ کھانا پینا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں غیر شادی شدہ افراد کی بات چیت چل سکتی ہے والد کی جانب سے کو فیور مل سکتی ہے شراکہ داروں کی جانب سے بھی مدد آج رہے گی کہیں سے پیسے آنے کی امید کی جا سکتی ہے برج اکار سیجیٹیریس اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں انڈرسٹ رہیں گے بیچینی آج آپ کی فطرت کا حصہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس کی وجہ سے بہت سے امپورٹنڈ اور اہم کام آپ کے ادھورے رہ سکتے ہیں یا ملتوی ہو سکتے ہیں نوکری کے حصول کے لیے کی کوشش بارل رنگ لاسکتی ہے کسی ملازم کی تلاش ہے وہ ختم ہو سکتی ہے قانونی معاملات میں بھی دلچسپی رہے گی اور کچھ سلجن اس میں نظر آتی ہے دوسروں سے آگر نکلنے کا خب آپ کے اپنے کاموں کو بھی ڈیلے کر سکتا ہے کہ خود سے آپ اپنی چیزوں میں خرابیوں پیدا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برج جدی کیپریکون آج دماغی اعتبار سے مصروف رہیں گے کوئی ایسا کام کرنے کا موقع ملے گا جس میں دماغ کا استعمال بہت زیادہ محبت کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی غیر شادی شدہ افراد کی باچی چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے شریکہ حیات کے ساتھ بھی پیار محبت کی فضاء قائم ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے روحانیت کے شوق میں اضافہ رہے گا کسی روحانی محفل میں شرکت کرنے کا موقع کسی اہم فد یا شخصیت سے ملقات متوقع ہیں آن لائن ٹریڈنگ بزنک سٹاک شیئر میں دلچسپی لینے والوں کے لیے آج منافع کا رجحان رہ سکتا ہے کوئی ایسی فیور مل سکتی ہے جو انیکسپیکٹڈلی آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو برجہ دل بھی کیوریس کی اگر بات کی جائے تو آج گھرے لوزی بہداریوں میں اضافہ رہے گا والدہ کی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھئے گا آج مہمان آپ کے گھر آ سکتے ہیں ذاتی گھر لینے کی خواہش اُبھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اپنی ذاتی سواری کی مینٹینس چیک اپ کروانے کا موقع ملے گا ہو سکتا ہے ذاتی سواری لینے کی خواہش بھی آپ کی پوری ہو جائے گھر کی شفٹنگ میں آسانی رہے گی آج ماضی میں کسی چیز کے اوپر بڑی ورکنگ کر رہے تھے تو آج اس کا منافع بھی آپ کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے برجہ ہوت پائیسیس کی اگر بات کی جائے تو آج متوقع ہے کہ اندروں نے ملت سفر رہے آج ذمہ داری آپ پہ بے پناہ رہے گی جس کی وجہ سے اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں تو گفتگو کر لینے سے یہ غلط فہمی ختم ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کا ساتھ ان کی قربت رہے گی پڑوسیوں سے ملقات متوقع ہیں علمی قابلیت میں اضافہ رہے گا کسی اہم شخصیت سے ملقات ہو سکتی ہے اجازت دیں اللہ حافظ